پھر میرے قریب آقا علیہ السلام نے بنا ہو جس وقت آقا علیہ السلام نے بساہ کو با رہا ہو جو سب سے پہلا مسئلہ بناتا ہوں یہ تھا کہ ہم خنیفہ کس کو بنا رہے ہیں یہ خنیفہ بنا رہے ہیں کہ جب اللہ علیہ السلام نے کہنا اکرس کو بنا رہے ہیں حضرت ساتھ انعبادہ رضی اللہ تعالیٰ کے بہر میں اکرساقہ اکرامہ بٹھو گئے انہوں نے حضرت عبادہ صدیق بھی تھے حضرت عبر فاروق بھی تھے اور بھی کئی صاحبات تھے صرف دس موضوع پہ پکٹھے ہوئے ہیں کہ آپ بتاہیں کہ آپ کے اکرسی موضوع پہ سب بنا ہے زیادہ باپس سارے ہوں کہ آپ بکڑتے ہیں کس کے بیچے ہم نے چلنا ہے ایک انساری کھڑے ہوئے انہوں نے تقریر کی تقریر میں انہوں نے بیان کیا کہ دیکھیں جس وقت آقا علیہ السلام کسی قومہ پر رہ کرتے تھے تو ایک اس کے ساتھ انساری بیٹھے تھے جس کو بھی خلیفہ بنائیں ایک انساری ہوگا اور ایک مہاجر ہوگا تو وہ نیفہ بنائیں گے ایک اور انساری کھڑا ہوگا اس نے بھی یہ تقریر کی کہ ایک مہاجر ہوگا اور ایک انساری ہوگا تو خلیفے بنائیں گے اس کے بعد حضرت زیادہ بن ساہیت رسی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوگے انہوں نے بیان کیا اور بیان کر کے فرمایا کہ لوگوں تم دیکھتے نہیں ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجر تھے مکہ کے رہنے والے تھے آج خلیفہ اور امام بھی اس کو بنائیں گے جو مہاجر ہو اور بکہ کا رہنے والا مہاجر ہے حضرت زیادہ صحابت نے سب سے پہلے بھی اس کے بعد حضرت سگی دن رحمت فارق رسول اللہ عزتہ پہلے بھی پھر جتنے صحابہ بھی راتے سب نے بھی پھر حضرت سگی دن رحمت فارق صدیق رضی اللہ عزتہ نمبر پہ جلدہ بھی آپ نے بیان کیا مصدوبہ بھی آیا لوگوں کو دیکھا حضرت زبین مطلب کے لئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکوپی کے ساتھ آجتے حضرت سگی دن رحمت فارق صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے زبین حضرت بھی آئے ان کو بلا بھی حضرت سگی دن رحمت فارق صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے افضل صحابی ہیں بڑی شان والے کپی کے بیتے بھی ہیں میں نہیں سمتا مجھے امید ہے آپ مسلمانوں نے اختلاعات نہیں پیدا ہونے دیکھیں حضرت سبی دن رحمت فارق صلی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے کرنا کرے ہم آپ کے ساتھ میں انہوں نے فرنا کیا پھر آپ انہیں قدر دوڑائی مجھے پہلے تو مولا علی درمیلہ میں موجود نہیں جس طرح مردی اس کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دو حقیقت جو بیان کر دو میرے قریم آگا صلی اللہ علیہ وسلم کے علموں سیدنا اپن کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مولا علی کو نہیں بلا کے لیے ہو سیدنا علی علیہ السلام کے علیہ السلام کے چرچت آت بھائی ہے میں نہیں چاہتا اور مجھے امید ہے کہ آپ اسلام کو کنزور نہیں ہونے دیں گے حضرت مولا علی نے بھی اپنی باپ کی جو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی تھی فرمایا آپ اپنے کر آپ پرشان نہ ہوں فکر نہ کریں ہر معاملے میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور علی تمہاری بیعت کرتا ہے پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ مولا علی نے یہاں تک فرمایا کہ کب دماغا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَمَلِ اللَّهِ وَخِّرُكَا ابو بھکر آپ تو وہ ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے کیا ہے کون مائی کلار ہے جو آپ کو پیچھے کر سکتا ہے یہ مولا علی کو چھوڑا ہے فرمایا آپ وقت ابو بھکر نبی پاک نے آگے کیا ہے نبی پاک نے خود آگے کیا ہے کون ہے جو تم کو پیچھے کر ہے کوئی بھی جو تم کو پیچھے کر سکتا ہے سارے آپ ہی رکھیں یہ اشارہ کیا تھا اس وقت کی طرح جس وقت میں نبی کریمہ علیہ السلام نے ماتھ کے تو میرے مصطفیٰ نے اپنے پساتھ سے پہلے ابو بھکر کو کہا ابو بھکر لوگوں کو نماز کر رہا ہے ابو بھکر میری آنکھوں کے سامنے لوگوں کی جواب کرا ہو میں دیکھنا چاہتا ہوں کون تمہارے پیچھے نماز کرتا ہے کون دور کے لگا ہے میری آنکھوں کے سامنے جواب کرا ہو ایک دب آئیس پر آہوا ابو بھکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دی ابو بھکر لوگوں کی امامت کرا ہو جماعت کرا ہو ابو بھکر صدیق رضی اللہ عنہ نے موجود نہیں تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسلح امامت میں کھڑے تھے جماعت کرانے شروع کی تھی ابو بھکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز دھیمی تھی نرم تھی ایسا تھی لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گھر چکے تھے آواز آواز میں پھر کھتا ہے ہر بندے کی آواز برابر نہیں ہوگی کوئی دھیمی آواز کا ہے کوئی گردان ہے کوئی جو شیلہ ہے کوئی نرم روشہ رکھنے والا ہے سارے لوگ برابہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ جسوا جماعت کرانا چاہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا میرا جان جماعت کوئی اور کر آرہا ہے پردہ اٹھا کے دیکھا تو ابو بھکر نہیں عمر تھے میرے مصطفیٰ اسی وقت فرمایا کہا لا لا نہیں نہیں لا یا اللہ عنہ مسلمون لوگوں اللہ اور مسلمان اگر آتی ہیں تو وہ اپو بھکر سے ہے مبا بٹن یوسلی بن ناسی ابو بکر میرے ہوتے ہوئے لوگوں کو نماز کوئی نہیں پڑھائے گا اگر کسی نے پڑھانی ہے تو میں اپو بھکر نہیں آئے گا جو مصطفیٰ جو مصطفیٰ اپنی موجودگی میں جس ابو بکر کو آگے کر کے گئے مولا علی نے بھی قین فرمایا تھا وہ لوگوں ہم کو رہتے ہیں جن کو ابو بکر کو نبی پاک نے آگے دیا ہے ہم انہیں سے کوئی بھی ان کو پچھے نہیں گا سکتا پھر میرے مصطفیٰ کے غلاموں ابو بکر کو ہے جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا لوگوں مار نبانی مار اہدن کٹو مار نبانی مار ابو بکر سنو ابو بکر کون ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر وہ ہے لوگوں نے بڑے بڑے ماں خچ کیے میرے پر بڑے خیلات کیے خچکا میرا ساتھیا لیکن کسی کے ماں نے مجھے اتنا نبان نہیں دیا جتنا ابو بکر کے ماں میں نبان نہیں دیا ابو بکر لوگوں نے سنو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا انت ساقیبی ملغاری و انت ساقیبی الحوض ابو بکر تو گار سور میں بھی میرا ساتھی تھا تاکیامت والے میں حوض قوسر بھی میرا ساتھی تھا سنو ابو بکر کون ہے امی ایشہ صدیقہ فرما دی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کشیف فرما تھے ابو بکر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر عقید اللہ من النار ابو بکر تو وہ ہے جس کو رب العالمین نے آگ سے ازہار کر دیا ہے سنو ابو بکر کون ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اما انکا یا ابا پترن اول من یدفل جنت اکنمتی اے ابو بکر قیامت والے دن سب سے پہلے جو جنت میں جائے گا وہ اور پہی نہیں ہوں گا وہ میرا یا ابو بکر ہوں گا میرے کریم آقا علیہ السلام سے علاموں ابو بکر وہ ہیں جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو ابی پترن وشکرہو واجبن اللہ اکنمتی ابو بکر وہ ہے جس سے محبت کرنا اور جس کا شکریہ دا کرنا میری امت کے ہر فرقے واجب ہے لوگوں تم کیا جانے ہو ابو بکر کے اون ہے ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہوں کے دردار کو مستقل ہوئے سب تک لانے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عمر خانو رضی اللہ تعالیٰ سے اپسٹی مافی طلب کی انہوں نے مافی ندی انکار کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چلکر مستقل کرنا عمر خانو رضی اللہ تعالیٰ عرض کی جا رسول اللہ میری امت کے فرما کی کوئی باہن آنے گئے میں نے امت سے مافی بھی مانتی ہے ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ کوئی بھی کام ہو جاتا تھا اسی وقت مافی مانتے تھے لیکن عمر نے مجھے انکار کا کیا میرے مصطفیٰ حدیم مرطبا کرنایا ابو بکر تجھے اللہ معاف کرے ابو بکر تجھے اللہ معاف کرے ابو بکر تجھے اللہ معاف کرے تھوڑی ہی دیر قدری عمر خانو کا میرے مصطفیٰ حدیم موجود تھے میرے مصطفیٰ حدان میں تبدیل ہوئے عمر کو دیکھا آنے تبدیل ہوئے عمر تو زنگوں کے بیٹھ میں گئے یا رسول اللہ کا مجھے زیادہ کا سوز رہنا ہے میرے مصطفیٰ نے برمایا تھا عمر تمہیں پتا نہیں یہ کون ہے تمہیں پتا نہیں یہ کون ہے اے عمر یہ وہ ہے کہ تم سب نے مجھے چکلا دیا تھا ابو بکر نے میری تسلیق کی تم سب مجھے بڑا ملا گلے تھے ابو بکر میرا ساتھی تھا اے عمر کیا آج تم میرے یار کو چھوڑ دوگے اے عمر کیا میرے یار کو چھوڑ دوگے میرے عمر صلی اللہ علیہ وسلم بچول ہے تم تاکت ہوگے تاڑی تونری صحابی ابو بکر میرے ساتھی ابو بکر پچھوڑ دوگے عمر نے حد کیا رسول اللہ علیہ وسلم بچول کے ہاں کہاں جائے گے نہیں چھوڑ سکتے پھر اسی طرح ایک وقت حضرت آقا علیہ السلام کے ایک چچت آدمائی آئے حضرت عقیل میں ابھی طالب ایک حضرت علی میں ابھی طالب ہے ان کے باہی ہیں حضرت عقیل میں ابھی طالب ہے ان کے ساتھ اسی طرح کوئی مسئلہ پہ تو مقدمہ میرے مصطفیٰ کی مقدمہ میرے مصطفیٰ نے ایک چھوڑا ہوتا میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا اور تمہاری کیا عصیت ہے تو میرے ابو بکر کی کیا عصیت ہے